اسلام علیکم ویلکم تو میرے چینل کیسے ہیں آپ سب جی تو فرینڈز اس شدید سردی کے موسم میں اپنے نرم و نازک پلانٹس کو سنبھالنا کافی مشکل ہو رہا ہے سردی بہت شدید ہو چکی ہے اور پلانٹس جو ہیں ان کے جو لیوز ہیں وہ برن ہونا شروع ہو چکے ہیں تو بہت سے پلانٹس ایسے ہیں جو اتنی شدید تھنڈ برداشت نہیں کر پائیں گے اور آہستہ آہستہ ان کے لیوز ڈرائی ہو کے سوک جائیں گے لیکن اس میں پریشان ہونے والی بات نہیں ہے اگر لیوز سوک جائیں گے اور گر جائیں گے تو پلانٹس کی جو روٹس ہیں وہ مٹی کے اندر سٹیبل رہیں گی اور جیسے ہی موتدل موسم آئے گا یہ اپنی گروت پھر سے سٹارٹ کر لیں گے لیکن کچھ پلانٹس ایسے ہیں جو کہ ہم لگاتے ہیں تو خراب ہو جاتے ہیں یا کہیں سے منگوا کے ان کو ریپورٹ کرتے ہیں تو خراب ہو جاتے ہیں تو ان کو ہم کس طرح سے دوبارہ سے سیٹ کر سکتے ہیں اور بہت سے پلانٹ جو سردی کی شدت سے خراب ہو رہے ہیں ان کو ہم کس طرح سے ریسیٹ کر سکتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ اسی ٹوپک پر بات کروں گی اور یہ بیگونیا کا ایک پلانٹ میں نے منگوا کے تقریباً ون منت پہلے لگایا تھا تو اس کی مجھے کنڈیشن کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی جس کو لگانے کے لیے میں نے یہ کچھ کپس لیے ہیں اور پیچکس کو گرم کر کے ان کے اندر ہول بنا لیے ہیں کیونکہ سردی کا موسم ہے تو جس چیز میں بھی آپ اپنے پلانٹس کو ٹرانس پلانٹ کریں گے ان میں رینیچ ہول کا ہونا بہت ضروری ہے تو اس کے اندر میں نے سیمپل سینڈ ڈالی ہے جو کنسٹرکشن میں یوز ہوتی ہے کیونکہ ریت میں اوور وارٹرنگ کا خطرہ نہیں ہوتا اور ان چھوٹے چھوٹے گلاسز میں ریت کو ڈال کے تو ایک دفعہ پٹھک لینا ہے اچھی طرح سے اور یہ ہے میرا وہ پلانٹ جو کافی خراب ہو رہا ہے اور مجھے یہ سروائیو کرتا نظر نہیں آتا اگر میں اس کو اس ٹائم پہ ریسکیو نہ کروں تو تو اس پلانٹ کو اس ٹائم پہ ریسکیو کرنے کے ضرورت ہے تو جو میں نے کٹنگ لگائی تھی یہ دیکھیں وہ بالکل سٹیبل ہے اور اس پہ فلاورنگ بھی سٹارٹ ہو چکی ہے جب یہ پلانٹ آیا تو تو اس کی کٹنگ ایک آل ریڈی بنی ہوئی تھی یعنی کہ پلانٹ ٹوٹ گیا تھا تو اس کو میں نے ایزا کٹنگ رو کر دیا تھا تو باقی جو پلانٹ خراب ہو رہا ہے اس کی برانچیں ساری کے ساری نیچے کو ڈھلکی ہوئی ہیں ان کو میں کٹ کروں گی اور ان کے جتنے بھی ایکسٹرا لیوز ہوں گے سب کو اتار کے تو میں چھوٹی چھوٹی سی کٹنگ بنا کے ان کپس کے اندر گرو کر دوں گی اور کسی اچھی تیز کینچی ہو یا کوئی بھی ٹول ہو آپ کے پاس اچھا شارپ ہو اور اس کو انسٹرلائز پہلے سے کر لینا ہے آپ نے تو اس طرح کرنے کے بعد ان کٹنگ کے نیچے سے جتنے بھی ایکسٹرا لیوز ہوں گے سب کے سب ریموو کر دیں گے اور یہ دیکھیں یہ پلانٹ یہاں سے بھی اپنی گروہ سٹارٹ کر رہا ہے اور انشاءاللہ اب یہ اتنا سا رہ گیا ہے لیکن اپنی گروہ سٹارٹ کر لے گا تو ان کٹنگ کے سارے کے سارے سے جو نیچے کے لیوز تھے وہ الگ کر کے تو میں ان کو اس سوائل میں لگا رہی ہوں اور پلانٹ کو اوور وارٹنگ بھی نہیں اب ہونی چاہیے کیونکہ جس ٹائم پہ ہم کر رہے ہیں یہ بہت زیادہ تھانڈ کا ٹائم ہے تو اس ٹائم پہ اگر آپ کو اپنے پلانٹ کی کٹنگ لگاتے ہیں تو ان کو پولیتھین بیگ وغیرہ سے کور کر دیں یا ان کے اوپر ایک ایک اور کپ الٹا کر دیں تاکہ ان کو تھنڈی ہوا نہ مل پائے اور ایکسٹرا وارٹر بھی نہ ہونے پائیں یہ تو اس طرح سے ساری کی ساری کٹنگ کو ہول بنائیں گے ہم اور سوائل کے اندر ریت کے اندر سیٹ کر دیں گے آپ سمپل بھائیوالی مٹی بھی لے سکتے ہیں ریت بھی لے سکتے ہیں کوکو پیٹ وغیرہ اگر پاننگ کو مینج کرنے کا طریقہ آپ کو آتا ہے تو پھر آپ کسی چیز میں بھی اپنی کٹنگ رو کر سکتے ہیں تو اس طرح ساری کی ساری کٹنگ کو لے کے میں یوں سیٹ کر چکی ہوں اور اب ان کے اندر ایک دفعہ ہلکا ہلکا سا پانی ڈال دینا ہے یہ ویڈیو میں نے سٹیپ پائز بنائی ہے کئی دنوں میں ویڈیو کے اینڈ میں میں آپ کو ان کٹنگ کا رزل بھی شو کرواؤں گی کہ کس طرح سے ایک ہفتے کے بعد ان کی کنڈیشن ہے اور سٹیبل ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی تو اسی طرح اور بھی ہمارے بہت سے پلانٹس ہوتے ہیں جن کو ہم نے سردی سے بچانا ہوتا ہے بعض اوقات پرماننٹ پلانٹس جو ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں مرتے ہوئے نظر آتے ہیں بگونیا بھی ایک بہت خوبصورت فلاورنگ پلانٹ ہے اور اس کی بے شمار ورائٹی آتی ہے اور اس کے پھول بھی بہت خوبصورت ہوتے ہیں تو میرے ایریا سے یہ ملتا نہیں تھا اس لئے میں نے اٹک سے منگوایا تھا اپنی دوست سے تو کٹنگ تو اس کی لگ چکی ہے لیکن پلانٹ سروائیو نہیں کر رہا تھا تو اس طرح ان کو لگانے کے بعد میں پولیتین سے کور کر دوں گی اور نیکسٹ ہے ہمارا اجوائنلی پلانٹ اب میں آپ کو اپنے وہ پلانٹ دکھاؤں گی جو کہ پلکل نیٹ وغیرہ کے بغیر پڑے ہوئے ہیں ان پر کوئی کور نہیں ہے اور نہ کوئی شیڈ ہے تو یہ دیکھیں ڈیلی ان پر آس پڑتی ہے اور ان کے اوپر گرین گرین فنگسی بھی آ رہی ہے اور پلانٹ جو ہے یہ بہت زیادہ بوری حالت میں ہوتے جا رہے ہیں اور پتے ایک ایک کر کے سوکتے جا رہے ہیں سارے کے سارے تو ان پلانٹس کو ہم نے کس طرح سے ریسیٹ کرنا ہے سردی سے بچانا ہے کیونکہ ہر کسی کے پاس شیڈی ایریا نہیں ہوتا تو جب آپ دیکھیں کہ آپ کے پلانٹس کی اس طرح کی کنڈیشن ہونا شروع ہو چکی ہے تو آپ اپنے پلانٹس کی کٹنگ بنائیں اور دوسری جگہ پر لگا دیں تاکہ یہ پلانٹ دیر تک سروائیو کریں نیکسٹ پلانٹ ہے ہمارا رویو پلانٹ رویو پلانٹ بھی بہت خوبصورت اورنامنٹل پلانٹ ہے اور یہ ایک صدا بہار پلانٹ ہے سارا سال ہمارے گارڈن میں ہرہ بھرا رہتا ہے اور اس کے دو کلر بہت اٹرکشن کا باعث بنتے ہیں نیچے سے پرپل لیوز اور اوپر سے گرین اس طرح اس کی بھی جو برانچز آپ کو نظر آئیں جن کے نیچے روٹس وغیرہ بنی ہوئی ہوں یا نہ بھی روٹ بنی ہوئی ہوں تو بھی آپ اس کی کٹنگ لے کے تو اس ٹائم پہ آپ ان کو دوسری جگہ پہ گروہ کر دیں سوری تو ان کے جو نیچے کے لیوز وغیرہ ہیں سارے کے سارے ہٹا لینے ہیں اور ان کو آپ نے دوسری جگہ پہ سیٹ کر دینا ہے اور اس حردی کے موسم میں سپیشلی آپ نے اوور وارٹنگ کا خیال کرنا ہوتا ہے کہ پلانٹس کو اوور وارٹنا ہو ایک دفعہ پانی دے دیں اس کے بعد آپ ان کو دب پانی دیں جب آپ دیکھیں کہ کم از کم دو سے تین انچ جو سوائل ہے وہ سوکی ہوئی ہے اس کے بعد ہے ہمارا لیٹل سولجر لیپرڈ لیلی کا پلانٹ تو یہ پلانٹ جو ہے یہ اس ٹائم پہ دیکھیں بہت زیادہ کنجسٹڈ بھی ہو گئے اس کے بلپس اور مٹی بھی کافی ہارڈ ہو چکی ہے اس کو کس طرح ہم دوبارہ سے سیٹ کریں گے اس کے جو بلپ ہیں ان کو نکال نکال کے دوسری جگہ پہ لگا دیں اور اس والے پورٹ میں ہلکے کر دیں گے اگر آپ سارے کے سارے پلانٹس دوبارہ ریسیٹ کرنا چاہتے ہیں تو دوبارہ سے ان کو دوسرے پورٹس کے اندر شیفٹ کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ جیسے بہار کا موسم شروع ہوگا بہت ہی خوبصورت اور لش گرین پتے اس کے بننا شروع ہو جائیں گے اس کے بعد ہے نینثیرہ کا پلانٹ نینثیرہ بھی ایک صدا بہار پلانٹ ہے اور یہ ہیچ وغیرہ بنانے کے لیے یوز کیا جاتا ہے اور بڑے والے پلانٹس کے نیچے لگا کے اس کو کلر ایڈ کرنے کے لیے گارڈن میں یوز کیا جاتا ہے پورٹس میں ہنگنگ باسکٹس میں سبھی میں یہ پلانٹ لگا ہوا بہت ہی زبردست لگتا ہے اور بہت ہی ایزی ٹو گرو پلانٹ ہے آپ اس کو کسی بھی طرح کی مٹی میں لگا دیں کہیں بھی لگا دیں یہ پلانٹ سروائیو کر جاتا ہے اور اسپیراغس فرن ہے اسی طرح سے اس کے جو لیوز پیلے ہو رہے ہوں گے ان کو آپ الگ کر دیں اور اس کو آپ روٹ ڈویجن کے ذریعے بھی گرو کر سکتے ہیں نیکسٹ ہے ارنثیمم کے پلانٹ بھی کافی ہارڈی پلانٹ ہوتے ہیں لیکن اس ٹائم پہ آس کے وجہ سے سارے کے سارے ان کے لیوز بھی جل رہے ہیں اور کولیس کے لیوز بھی موسٹلی آپ کو خراب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے جو پلانٹ آپ کے بلکل کھلے میں پڑے ہوئے ہوں گے تو ارنثیمم کی کٹنگ لے کے بھی ہم اسی طرح سے ہاتھ سے کٹ کر کے دوسری جگہ اگر گرو کر دیں گے تو یہ پلانٹ ہمارے آسانی سے گروت کر جائیں گے اور اس سائٹ پہ یہ جو میرے پلانٹ آپ کو ہرے بھرے اور خوبصوت نظر آ رہے ہیں یہ سارے کے سارے نیٹ کے نیچے ہیں اور ان کی بھی جو کنڈیشن ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کچھ جو لیوز ہیں وہ بھی شدید سردی کی وجہ سے اس طرح ان کے ایجز براؤن ہونا شروع ہو چکے ہیں جیسے کچھ چیز جلی ہوئی ہوتی ہے تو موسم اپنا اثر دکھاتے ہیں ان نازک پلانٹس کے اوپر تو ان کو ہم کس طرح سے آنے والے ٹائم پر اپنے پاس سیو کریں گے یہ ہے میرا پلانٹ ایریسین کا اس کی بھی کنڈیشن کچھ اس طرح کی نظر آ رہی ہے اور اس سائیڈ پر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ جو روز پلانٹس کے اندر ساتھ لگے ہوئے ہیں ایک ہی پوٹ کے اندر کٹنگ لگائی تھی میں نے کچھ ٹائم پہلے تو یہ بہت اچھے اور گھنے بوشی پلانٹ بن گئے تھے میرے جو ویور پراپر میری ویڈیوز دیکھتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ کس طرح سے یہ میرا کارن بلکل پرپل تھا تو یہاں بھی ان کی برانچیز جو ہیں وہ بلکل ڈل ہو چکی ہیں اور ساری کے ساری پتیاں براؤن ہو کے ڈیلی کی ڈیلی گرتی جا رہی ہیں لیکن اس پلانٹ کو بھی اپنے پاسم دوبارہ سے ری سیٹ کر سکتے ہیں دوبارہ اس کو زندگی کی طرف لا سکتے ہیں ان کی اوپر والی جو برانچیزیں ان کو ہم تقریباً تین تین چار چار انچ کی کٹ کر لیں گے اور ان کو نئی مٹی میں نئی سائل میں لگا کے تو پولیتین بیک سے کور کر دیں گے کیونکہ جنوری کا اینڈ ہونے والا ہے اور فروری کے مہینے میں پلانٹس نے اپنی نئی گروت شروع کر لینی ہے یہ ہے وائٹ گروس مور کا پلانٹ اس کی بھی کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے سردی کے وجہ سے تو اس کی صفائی کرتے ہوئے اس کے اندر سے جتنے بھی ایکسٹرا جلے ہوئے لیوز اور اس کی ڈنڈیاں وغیرہ ہوں گی ان کو کلیئر کر دیں گے اور پوٹ کی گوڈی کر دیں گے تو یہ دیکھیں یہاں سے اس کی نئی سپراؤٹنگ شروع ہوگی اور یہ جو میں نے اس کی برانچز کاٹی ہیں ان کو ہم نئی مٹی میں نئی جگہ پر لگا دیں گے تو اس طرح پوٹ کی صفائی کر کے اس کی اچھی طرح سے گوڑائی ضرور کر دینی ہے اور پانی کا خیال رکھنا ہے کہ بہت زیادہ پانی نہ ڈالے تو اس میں سے جتنی بھی زندہ برانچز نکلیں گی جن کی کنڈیشن کچھ اچھی ہوگی ان کو میں ایزا کٹنگ رو کر دوں گی اور یہ جتنے بھی آپ کو پلانٹ سے نظر آ رہے ہیں یہ میں ویڈیو میں شیئر کر کر کے آپ کے ساتھ لگاتی رہتی ہوں اور اپنے گارڈن کو اس طرح سے ہرہ بھرہ بنا لیتی ہوں تو یہ کچھ پوٹس میں نے لیا ہے جن کے اندر ان کٹنگز کو سیٹ کریں گے کیونکہ ان مرتبے پلانٹ کو اسی صورت میں ہم دوبارہ اپنے پاس سیو کر سکتے ہیں کہ ان کی کٹنگ لگا لگا کے ان کو پولی تین سے کور کر دیں یا اگر آپ کے پاس پولی ہاؤس ہے ٹنل وغیرہ ہے تو ان کے اندر رکھ دیں لیکن اگر آپ چاہیں سوچیں کہ آپ ان کو انڈور رکھ دیں تو یہ پلانٹ آپ کے پاس سروائیو نہیں کریں گے انڈور میں اپن میں رکھیں لیکن ان کے اوپر شیڈ ہونا چاہیے جہاں پہ صبح کی کچھ ٹائم کی دھوپ بھی آئے جس دن سورج نکلے تو لیکن اتنی زیادہ شدید سردی میں اگر ہم ان کو ایسے اندر رکھ دیں گے یا کور کر کے رکھ دیں گے تو بھی یہ ہماری ساری کی ساری کٹنگ جو ہیں وہ گل سکتی ہیں زائی ہو سکتی ہیں تو یہ ساری کی ساری کٹنگز لگا کے ایک دفعہ ان کو پانی دیں گے اور یہی نیٹ کے نیچے میں ان کو پولی تین بیگ سے کور کر کے رکھ دوں گی تو آئی ہوپ کہ یہ ساری کی ساری کٹنگز چل جائیں گی اور ہمارے بہت سے پلانٹس خراب ہونے سے زائیہ ہونے سے بچ جائیں گے تو یہاں پہ جتنی بھی پلانٹس ہیں کچھ کولیس کی کٹنگز لگا رہی ہوں میں اس کے بعد اجوائن لیو کی لگاؤں گی ارینثیمم کی لگاؤں گی جتنی بھی کٹنگز ہیں سب کی سب اس مٹی میں سیٹ کر دوں گی اور یہ مٹی بلکل سمپل بھلوالی مٹی ہے اس میں اور کچھ بھی میں نے ایڈ نہیں کیا کیونکہ سردی کے موسم میں ہمارے پلانٹس کو خوراک کی ضرورت نہیں ہوتی جو اس طرح سے ہم کٹنگ وغیرہ لگاتے ہیں تو بس نیچے والے پتے آپ نے ہٹا دینے سارے کے سارے اور ان کو سوائل کے اندر لگا دینا ہے جتنے خراب پتے ہوں سبھی ریموو کر دیں اور اگر آپ چاہیں تو اس طرح اوپر والا تھوڑا سا بورشن چھوڑ کے بھی لگا سکتے ہیں تو اس طرح سے میں لگاتی جا رہی ہوں اور اپنے پلانٹس کو سیو کرنے کی کوشش کر رہی ہوں انشاءاللہ جیسا بھی ریزرٹ ملے گا پھر آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتی ہوتی ہوں میں اور ان کا بھی کروں گی بس آپ نے ایکسٹرا پانی نہیں ڈالنا اور ان پر ڈائریکٹ سموگ یا فوگ نہیں پڑنے دینی کیونکہ اگر پلانٹس کے اوپر فروسٹ پڑتی ہے تو جس طرح سے یہ دیکھیں آپ اجوائن لیو پلانٹ کے اوپر کرین گرین فنگس سے آئی ہوئی ہے اس طرح سے ہو کے تو پلانٹ بہت جلدی جل جاتے ہیں گل جاتے ہیں اور جل جاتے ہیں تھنڈے کی وجہ سے کیونکہ ترمپریچر بہت زیادہ لو جاتا ہے اور ایک طرح سے لیوز فریز ہو جاتے ہیں تو پھر یہ پلانٹ اپنی گروتھ روک دیتے ہیں تو اس طرح ان ساری کٹنگز کو لگا کے ہلکا سا پانی دے کے تو ان کو پولیتھین سے کور کر دیں گے اور کوئی بھی فرٹیلائزر وغیرہ ہم نے ابھی ان کے اندر ایڈ نہیں کرنا گروس مور کی بھی جو کٹنگز مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سروائیو کر جائیں گے تو ان کو بھی میں اسی پورٹ کے اندر لگا دوں گی اور ان پلانٹس کو ایسے ہی ہم سردی سے بچا سکتے ہیں اگر ہم چاہیں کہ ہمارے پلانٹ جو جل رہے ہیں ان کو کاٹ کے پھینک دیں تو بہت سے پلانٹس ایسے ہیں جو کہ فروری کے مہینے میں پھر سے اپنی گروس سٹارٹ کر لیں گے جیسے پرپل ہارٹ کا پلانٹ ہو گیا اور سکلنٹ ٹائپ جتنے بھی پلانٹس ہوتے ہیں یہ سب ہی اپنی گروس سٹارٹ کر لیتے ہیں اگر یہ اوپر سے جل بھی جائیں تو لیکن بہت سے پلانٹس کو ہمیں اپنے پاس سیو رکھنے کے لیے ان کی کٹنگز بھی لگانا پڑتی ہیں تو یہ دیکھیں یہ سب کٹنگز گرو ہو چکی ہیں اور ان کو اب ہم پانی ڈالیں گے اور ان کو کور کر کے شیڈ میں ہی رکھ دیں گے اور یہ کولیس کا ایک اور پلانٹ ہے یہ دیکھیں اس کے بھی سارے نیچے کے جو لیرز ہیں وہ برن ہو چکے ہیں اور جنڈگا خالی رہ گئی ہیں تو ان کو بھی یہاں سے ہم کٹ کر کے تو نئی مٹی میں لگا دیں گے جتنی بھی کٹنگز آپ ایک پورٹ میں لگا سکتے ہیں لگا لیں کیونکہ بہت زیادہ پورٹس کے اندر آپ کٹنگز لگاتے ہیں تو ان کو سنبھالنا ان کی کیر کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ایک ہی پورٹ کے اندر زیادہ سی زیادہ کٹنگز لگا لوں جب پلانٹ سروائیو کر جاتے ہیں تو پھر ان کو ٹرانس پلانٹ کے جا سکتا ہے جب مزید ان سے کٹنگ بنا کے لگائی جا سکتی ہیں یہ بھی میں نے ویبیسن روز کا پلانٹ ہے اور سوسیلا پیسیف لورا کا ہے یہ کٹنگ کے سرے گروہ کیے تھے جو کہ کافی اچھی گروہ کر رہے ہیں اور ادھر یہ دیکھئے یہ میں نے روز پلانٹ کی کٹنگ لگائی ہوئی ہیں جو کہ سپراؤٹنگ سٹارٹ کر چکی ہیں اور اس سائٹ پہ میں نے گردودی کی کچھ کٹنگز لگائی تھی زیبراہ وارتیا کی لگائی ہوئی ہیں تو سب کے سب پلانٹ جو ہیں وہ اچھی گروہ کر رہے ہیں تو ان پلانٹس کو آپ اس طرح سے دوبارہ سیٹ کر سکتے ہیں تو یہ ریزلٹ ہے میرے جو بگونیا کی کٹنگز لگائی تھی ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا تو ان کو تقریباً ایک ہفتے کا ٹائم ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں پلانٹ کی نیو نیو شورٹس نکلنا شروع ہو چکی ہیں اور اس دن کی نسبت پلانٹ آج فریش لگ رہے ہیں تو یہ کافی ایکسپینسیو پلانٹس ہوتے ہیں اور بار بار لینا بھی ممکن نہیں ہوتا اور منگوانا بھی کہیں سے مشکل ہو جاتا ہے اس لیے اگر آپ کے پلانٹس خراب ہو رہے ہیں تو آپ ان کو اس طرح سے کٹنگ کے ذریعے اپنے پاس بچا کے رکھ سکتے ہیں موسم کی شدت سے تو ان پلانٹس کو بھی اسی طرح سے اچھی طرح سے کور کر دینا ہے پانی دینے کے بعد تاکہ جو ڈریکٹ آس ہیں ان کے اوپر نہ پڑے اور یخ بستہ ہوا بھی ان کے لیبز کو ٹاچ نہ کریں تو ان کے اوپر بھی میں اسی طرح سے پولیتین بیک دے دوں گی اور اچھی طرح سے دونوں چیزوں کو کور کر دوں گی جتنی بھی آپ کٹنگ لگائیں اس موسم میں اگر کور کر کے آپ رکھتے ہیں تو ان کے سروائیو کرنے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو آئی ہوپ کے آپ کے پاس بھی جتنے بھی آپ کے پلانٹس ہوں گے جو آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ جل رہے ہیں یا آپ نے کوئی کٹنگ نہیں لگائی ہے یا خراب ہوتے ہوئے پلانٹس ہوں گے ان کو آپ اس طرح سے سروائیو کرنے کے لیے دوبارہ ان کی کٹنگز لگا دیں تو یہ کچھ لیو پروپوگیشن کے ذریعے میں نے پلانٹ رکھے تھے وہ ماشاءاللہ اپنی گروس سٹارٹ کر چکے ہیں یہ سب گلنٹ میں نے جو لگانے شیئر کیے تھے وہ بھی اپنی گروس سٹارٹ کر چکے ہیں تو امید ہے کہ آپ کے لیے یہ ویڈیو کچھ ہیلپفل ثابت ہوگی اور آپ بھی اپنے پلانٹس کا خیال رکھیں گے ان کو اووروارٹنگ سے بچائیں گے ڈائریکٹ فوگس سے بچائیں گے اور ٹائم لی ان پر پیسٹ وغیرہ کے اٹیک سے بچانے کے لیے سپریہ کرتے رہیں گے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولیے گا ساتھ میں بیل ایکن بھی پریس کر لیں تاکہ جو بھی ویڈیو نے آئے اس کا نوٹفکیشن آپ کو مل جائے تو ہیپی گارڈنگ اللہ حافظ ڈیک کیاڈ